بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے انسان کی شخصیت چاہے جتنی بھی پرکشش ہو جب تک اس کے بال خوبصورت نہیں ہوں گے دیکھنے والوں کو اس میں ایک کمی ضرور محسوس ہوگی جس طرح خواتین کا قد، بت اور ان کی آداد انہیں دوچھروں سے منپرد اور خوبصورت بناتی ہیں اسی طرح لمبے گھنے اور سیاہ بال بھی ان کے حسن کو چارچان لگا سکتے ہیں مگر بالوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس سے بہت کم خواتین واقف ہوتی ہیں بالوں کو مضبوط سیاہ اور گھنہ بنانے کے لیے آج ہم آپ کو مختلف طریقے بتائیں گے السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹیک ٹاک ہیں؟ ویری گوڈ اور ٹیک ٹاک لگ بھی رہے ہیں اور ٹیک ٹاک لگنا بھی چاہیے اور ابھی سے اپنے ٹیک ٹاک رہنے کی تیاری شروع کرتی ہے جناب کیونکہ آگے آنے والا ہے رمضان گرمی بہت زیادہ پڑی ہے اور کیا الیکٹری کے آسرے پر تو بلکل بھی نہیں رہنا کیونکہ جتنے مرضی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جس علاقے نے بجلی کے مل نہیں دیے تو وہیں کی لائی جاتی تھی؟ اب ایسا کوئی سین نہیں ہے بھائی ہر علاقے کے لائی جاتی ہے اور اتنی تھی لائی جاتی ہے کہ آپ کا اے سی آپ کا فریج آپ کی سب چیزیں جو ہے نا اسے متاثر ہو رہی ہیں اس لئے اپنا خیال رکھنا ہے رمضان کے لئے بھی سے اپنی باڈی کو پرپیر کرنا شروع کر دیں اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی امپورٹنٹ چیز پر آج کا ہمارا پورا شو ہے اور وہ ہے دیکھیں ہم آپ کی سکن پر بات کر لیتے ہیں ہم آپ کی different body pains کے والے سے بات کر لیتے ہیں ہم آپ کی اکنی کی بات کرتے ہیں ہم آپ کا موٹاپا کم کرنے کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کا قد لمبا کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہماری personality کو ایک دم boost دے دیتی ہے ایک اچھے سے اچھا handsome لڑکا اگر اس کے بال اچھے نہ ہونا اس بچارے کی ساری personality ہی ختم ہو جاتی ہے اور لڑکی بھی اگر آپ دیکھیں ایک لڑکی بہت پیارے نین نکوش والی ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس کے بال اچھے نہیں ہیں اس کے بالوں کا texture برا ہے اور پہلے ہم بات کر رہے ہوتے تھے کہ جی بالوں کا texture خراب ہے لیکن اب ایک اور زیادہ problem آگی وہ یہ کہ بال گرنے لگ گئے ہیں لڑکیوں کے بھی ماتھیں چوڑے ہونے لگ گئے ہیں کہیں کہیں سے وہ بچہیں کہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو گنچ پہنے لڑکیوں کو گنچ پہنے کی problem آگے ہیں تصویریں ہم اپنی تیلیویجن سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہماری بہت ساری بہنیں جو میں دیکھ رہی ہیں بہت سارے بھائی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو بالوں کا مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ بہت جلدی بال آپ کے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا ام سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلے لوگوں کی بال سفید ہونا شروع ہوتے تھے چالیس کے بعد لیکن اب لوگوں کی بیس بلکہ بیس سے بھی پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو بہت ساری چیزوں کا آج ہم علاج لے کر آئے ہیں اور بال لمبے کیسے کرنے ہیں یہی سب کو problem ہوتی نا جب جائیں بال کرٹوانے جاتے ہیں لوگ زیادہ بال کارٹ دیتے ہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ جو ایک تو بال لمبے کیسے کرنے ہیں بال سفید کی میں نے بات کر لی کی بال جو بہت جلدی سے پیدا ہو جاتے ہیں ان بالوں سے ہم کیسے ان کو دوبارہ کالا کر سکتے ہیں کیا ڈائی ہین کا سلوشن ہے یا خود بھی چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو جو آج کمارے پینلسٹ ہیں میں ان کا تعریف کراتی چلو سب سے پہلے تیجی زوردار تعلیہ ہے ڈاکٹر رومی راہیل کے لیے ان کے ساتھ ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر بطول عباس سوری معاف کیجے گا یہ مجھے نام غلط آئے تھا یہ ٹیم کی طرف سے میں نے کان پکڑے ڈاکٹر بطول ہمارے ساتھ ہیں بہت معروف شیف ہے اور ہیدر آباد سے خصوصی طور پر آج ہمارے لیے بہت ہی زبردست قسم کے ٹوٹ کے لے کر آئے ہیں شیف تاہر کلیم اور ساتھ میں ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر کھا شیف ڈاکٹر بطولہ ڈاکٹر تھا آج ہمارے Herz ڈاکٹر لائے ڈاکٹر جب صاحب مسلاہ ڈاکٹر لائح اپنے یہ بھی فیوی پرنسپلان کروا ہے اور پی آر پی بھی کروا ہے آج آپ نے کروایا ہے تو جی میں نے خود کروایا ہے اور کہ آپ کو بتاؤں گا بھی کس طرح فائدے ہیں اور کس طرح سے آپ کو help out کرتا ہے صحیح یعنی کس کا مطلب ہے جو ڈاکٹرز جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں بطا رہے ہوتے ہیں جی میں کیسی ہے آپ چکٹا کرنے کا شکرہ ماشرہ بڑی پیار لگنی آپ آپ نے اچھوٹیا دیکھتی ہے بڑی مہنت کیا اسما نے کرنا چاہیے تو آج ہم بنائیں گے اپنا ہربل شیمپو ہوم میٹ شیمپو اور ساتھ یا اب شیمپو کے بعد آپ کو سرم بھی چاہیے آج یہ دونوں چیزیں ہم گھر میں بنائیں گے یہ دو اچھا شیمپو بھی گھر میں یعنی کی بند سکتا ہے وہ کیمیکل سے پاک بلکل کیمیکل سے پاک اور صدیوں سے استعمال ہو رہے جسے بال لمبے بھی ہو رہے ہیں گھنے بھی ہو رہے ہیں اور جسے کلر خراب ہو رہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے واپس ہم اپنے بھوزرگوں کی طرف جائیں گے زبردازی اٹھا بڑی چی بات ہے ڈاکٹر بطول ہم ایسے کیا کریں کہ ہمارے بال بھی آپ جیسے گھنے ہو جائیں گھنے بھی اور بلیک بھی ہائے گھنے بھی بھی بلیک بھی وولیوم آلے اچھا میں بیتھکی وولیوم ٹریٹمنٹ ہی کرو گی مختلف فرنڈیشن ہوتی ہے لیکن مختلف فرنڈیشن ہوتی ہے میں ڈائیٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں بائیوٹین زینگ سلینیم آئرین لیول آپ کا کتنا ہے تھرائی ڈیسورڈر نہیں ہونا چاہیے فیکٹر ہوتے ہیں ہارمونال ڈیشوز نہیں ہونا چاہیے ہارمونال ڈیسیوز نہیں ہونا چاہیے ہارمونال ڈیسیبنٹ بہت ہے اور آج کل کی لڑکیاں چاہیے ہم بال سٹریٹ بہت کرتے ہیں ہم بال بلوڈرہ بہت کرتے ہیں ہم بالکل کیمکل کیٹمنٹ بہت آگئے ہیں بہت زیادہ یوزیج ہو گیا ہے ڈیلی بیسیس پہ آئریننگ آپ سارے ہیٹ ٹریٹمنٹ اپنے اتنے زیادہ کرنے لگ گئے ہیں لوگ تو اس کی وجہ سے فیکٹر پھر اندر سے اگر دیکھو ہارمونال ڈیشوز ہوئی ہے اور لڈکیاں تابلنگ ہو گئی اتنی جذباتی ہو گئی ہے کہ آپ کا سٹریٹ نئے کام نہ کر رہا ہو تو اس طریقے نیچے بھی اندر سے بہت کرتے ہیں وہ بھی کر کے چلی جاتی ہے کالج وغیرہ تو پلیز آپ کے اپنے بالیں قسم سے سب آپ کو چھوڑ کی چلے جائیں گے اگر باللو کا خیال رکھیں گے تو آپ کے سار پر موجود رہیں گے ہمیشہ باللو کا خیال رکھیں گے کالر ساتھ ہے اسلام علیکم جو جی کون بات کری ہے میں آلیا بات کری ہوں لہور سے آلیا کیسی آپ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھیک تھا آپ کا پروگرم بہت اچھا جا رہا ہے اور میں نے یہ ڈاکٹر بطور سے ڈاکٹر کاشف سے بات کرنا ہے کہ آپ لوگ جو خیال میں بتاتے ہیں وہ مجھے تو لہور سے ملی نہیں رہی اور دوسری میں نے یہ ڈاکٹر سورم اور ڈاکٹر بطور سے یہ پوچھنا کہ آپ لوگ لہور کا وزٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کاشف اور ڈاکٹر کاشف اور دوسری میں سے کل پوچھ کے بتا دیں کہ وہ کب لہور کا وزٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ کہتی تو ہم ان کو زبردستی لہور پیجھتے گے ڈاکٹر جویت تو آج آئے ہوئے ہیں پیتی آٹل میں چھا رہے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر بطول اور ڈاکٹر کھولم لوگ کب لہور کا وزٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو سارا ہی پتہ ہے آپ بھی تو آپ ہی کسی ایک ڈاکٹر کی باس ابھی چلی جائیں آپ ہاں ڈاوٹر کے پاس ہے کہ ڈیفرنٹ نسکے ملیں گے نیکس کولر ساتھ السلام علیکم جو سائے نو ہلو جی کون بات کری ہے میں کامل بات کر رہی ہے جی کامل بہت آیستا بات کر رہی ہے تھوڑا سا ہنچا تو بولو آپ کو بہت شکریہ ہے مجھے باتی بہت شکریہ ہے یہ مجھے سنائی دیا ہے آپ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ ہے کیا پوچھنا چاہوگی کامل آپ مجھے اپنے بالوں کے بارے میں بہت شکریہ ہے جیتنے بہت شکریہ ہے میں بہت شکریہ ہے سائے کے بالے بہت شکریہ ہے باتی تو ماشاء اللہ سے سائے لیکن دونوں سائے کی طرف سے بہت شکریہ ہے اچھا ٹھیک ہے کامل آپ کی کامل آپ کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے میری ٹھینٹی نائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو یہ بتا رہی ہے وہ وہ بہت شکریہ سے بھی ہوتا ہے اور کوئی تھیروید ضرور چکران چاہیے ہی ہرمونیل بیلنس کی بہت شکریہ ہے اچھا میں پہلے ساری ایک ساتھ کال کروں ڈاکٹر کاشر ٹھیک ہے چلے کامل آپ شو دیکھتے رہے آپ کو جواب ساتھ میں ہم دیتے رہیں گے نیکس کال اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں جی میں سوویہ بات کر رہی ہوں چھوٹا جانگی سے خسلا بات سے اچھا کیسی ہے ٹھیک 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 ہے جی بالکل ٹھیک تھا میری آپ سے بات مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سیت دے الہی آمین مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے کیا پوچھنا چاہیں گے جی وہ بالوں کا پوچھنا تھا کہ سارمین خوشکی بہت ہوتی ہے اور ڈاکٹر بسول سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے وہ کیسٹرول کا مسئلہ ہے سانس کا بھی بہت پروبلم ہے مجھے میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیسٹرول کا مسئلہ ہے تو میری اچانک کال لکھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں آپ کی پوری ٹیم کو اسلام کہتی ہوں اور داکٹر ایسا صاحب جی پنے ڈاکٹر بلکینے ڈاکٹر بلٹول سب کو میری طرف سے اسلام اور جنہوں نے میری کال ملائی ہے ان کو بہت بہت شکریہ آہ تینکیو تینکیو جی اس نے سب کو سلام آپ کی طرف سے کل دے دوں گی نیکس کال ساتھ اسلام علیکم ہلا ہلا ہلی سلام سلام کیا ہے آپ کی جی میں بکوچ ہی کون بات کر ہی ہے مجھے مجھے داکٹر کی کیا جی مجھے داکٹر کیا آپ کے شروع شایدہ ہوتا ہے میں نے آپ کے بیسی دبائی دی مہجائی کی تو میں یہ بہت سائدہ ہوا دکٹر حکرین رضا علیہ ساتھی باتہ سلام مجھے ہاں اچھا دکٹر کیا ہم ڈیوڑا ہم ہڈ ق SCP ڈیوڑا ہے ڈیوڑا اور میرے بھی بائلوں کا میرے بھی ا Tell P سلام علیکم سلام علیکم ہم سہری میں آپ کے ساتھ رات دو سے لے کے سبہ پانچ بجے تک ہوں گے اور انشاءاللہ افتار میں ہم آپ کے ساتھ چار سے آٹھ بجے تک ہوں گے سکرین پہ بھی آپ کو معلومات سائر مل رہی ہیں تو ہماری ساتھ رمضان پرانسپیشن میں لے گا اچھا جی جی سے ہماری کالتر ہی سب سے پہلاہ problem کوئی 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 فائن کرنا ہوئی اسے ڈاکٹر ٹھیک ہے آج کار آرین ڈیفیشنسی انیمیاں بہت لڑکیاں بیف متن اوائیڈ کرتے ہیں ایسی اینڈا اور ہموگلوبن اس کے اندر ہی ہے پھر stress level بڑھ گیا ہے حرمونل ایمبالنس ہے چکن اور انڈے جو آرہے ہیں وہ حرمونل لیڈن ہے اس کی وجہ سے آپ کو اوائیڈ کرنا ہے اگر آپ دیسی انڈا یا دیسی چکن کھا سکتے ہیں جو اوگانک ہے وہ آپ کے لیے ہلپفول ہے ٹھیک ہے سوال آپ ہی ڈائیٹ کنٹرول کریں پھر ایک stress levels بڑھ گیا ہے بہت زیادہ لوگ لیٹ نائٹ سے ہوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں ٹھیک ہے پہ موبائل کا یوسیج بہت زیادہ ہے یہ بھی بالوں پہ انڈائریکٹی افیکٹ کر رہے ہیں جی آپ کو بتا ہے کیونکہ آپ stress میں ہوتے ہیں it's continuously آپ کے اوپر ایک ریڈی ایشنز آ رہی ہیں تو آپ کی آئیز پہ آپ کی ہیرنگ پہ اگر میں دوبتہ پورا لپیٹ کے موبائل پہ کچھ گھر ہو آپ کے ہیر جو ہے وہ آپ کا انہر ہیلتھ بتاتی ہے آپ کا نیوٹریشن آپ کھاپی کیسے رہے ہیں آپ کا سلیپ پیٹن کیسا ہے اور اگر پانی کی کمی ہو تب ہی ہے سوال ابھی پانی پیتیوں میں ایک بریک لیکن ہوں اور مد بھولیے گا جی کہ سہری کی رحمتیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گی دو سے لے کے سب پانچ بجے اور اس کے بعد جو افتار کی رونکیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی شام چاہ سے لے کے آٹھ بجے تک رمضان ٹرانسپیشن ہمارے ساتھ رہے گا میں ایک بریک لین جاری ہے جس کے بعد بہت ہی زبردست دیسی اور ولایتی ٹوٹ کے آپ کے ہولیے ہوں گے بالوں کے ایسے کئی مجھائیے گا ویلکم بیک آفٹر دی بریک آپ کی بالوں میں چاہے خوشکی بہت زیادہ بڑی ہو آپ کی بال اگدم کسی سے زیادہ کٹ گئے اور آپ نے بال لمبے کرنے ہو آپ کی بال بہت زیادہ ہلکے ہو رہے ہیں آپ کی بالوں میں گنج پنا رہا ہو یا آپ کی بالوں کا ٹیکسٹرم مسلسل خراب ہو رہا ہو یا آپ کی بال سفید ہو رہے ہو تو آج ان تمام چیزوں کا سلوشن ہم آپ کو اتنے شو میں بتائیں گے دیسے ویلائیٹی دونوں ٹوٹکوں سے سب سے پہلے تو میں جاؤں گی ڈاکٹر میرا ہیل ہم چلتے ہیں ہم سب کچھن کاؤنٹر میں چلتے ہیں اور سب سے پہلی چیز ہم جو کیونکہ شیمپو بنا رہے ہیں شیمپو مجھے مجھ سے اتنا پیار ہے سے میرا جبچہ پکڑ لیا ہے اچھا اچھا ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں رنگ برنگ یہ شیمپو استعمال کرتے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دو مہینے بعد شیمپو چینج کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں یہ سوٹ نہیں کیا نہیں فلانے کے بالوں کو یہ بہت سوٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھے ہمنا شیمپو چینج کر لیتے ہیں پیکنگ بہت اچھی ہے ایر زیادہ آرہ ہے جس کا کمرشل زیادہ آرہ ہے وہ زیادہ اچھا ہوا ہے میں تھی لوگی کیٹرینہ کی اپنی شیمپو ستوال کیا شیمپو چینج کرنا چاہیے ایبری ٹری منز یا فور منز اگر آپ کے درائی ویدھر ہے سردیوں میں موسٹرائیدر کی نیت ہوتی ہے تو جس پر لکھاؤ کہ موسٹرائیزنگ شیمپو تو آپ یوز کر سکتے ہیں میرے بہت ہیرز ویلی ہیں ہمیں گرمیوں میں نیوٹرل پی ایش شیمپو تاکہ آپ کے سکیلپ کا پی ایش جو ہے وہ نیوٹرل رہے ہیں نہ ایسے دیکھو نہ الکلین بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے شیمپو ایسا یوز کرنا اب سب سے پہلے سوٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ دینڈرف کیوں ہو رہی ہے کسی لیے ہو رہی ہے کونسا انٹرنل ریزن ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں جو بھی ہم شیمپو بنانے جا رہے ہیں وہ درائی اس کے لیے ہے یہ جو شیمپو ہے یہ ہربل شیمپو ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کوئی بھی use کر سکتا ہے اس لیے کہ اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہوگا اور جو بھی پروبلمز ہوتی ہیں کسی لیے پہلے زمانے میں ریتھا سکاکایا اور آملا اسی سے والدھوئی جا سکتا ہے ہم ایسا کیمیکل کے اوپر آگئے ہیں تو ہم انہی کے ساتھ شیمپو بنائیں گے لیکن ہوتا ہی ہے کہ آج کے بچے جب سرد ہوتے ہیں لڑکیاں خاص کا جب ان کو جھاگ نہیں ملتا ہے انہیں لگتا ہے کہ اوئی بھی نہیں کر رہا ہے یا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو ایسا ہی لگے گا اگر آپ اس کو باٹل میں بھرکے مارکٹ میں سیل کریں گے تو وہ بگ بھی جائے گا اور آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ کمیکل والا شیمپو ہے یا آپ کا گھر کا بناوا شیمپو ہے اچھا زبردست اس لئے کہ اور کتنے بیسے میں ہم ایسی شیمپو ہمارا بن جائے گئی ہے تیار ہو جائے گا ہرڈلی سیونٹی فائی روپیز پچھتر روپے میں اور ہنڈرڈ ایمل کے کاریمز ہنڈرڈ تو تو ہنڈرڈ خواتین کا جسے انہوں نے کہا کہ بال یہاں سے کم ہو رہے ہیں ہوتا ہے کہ بال گر جاتے ہیں لیکن آنے میں ٹائم لگتا ہے وہ چاہتے ہیں جتنی تیزی سے گرے اتنی تیزی سے آجا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے لگتا کہ گھنچپن آگیا ہے یا گیپ آگیا ہے اگر ہم یہ شیمپو استعمال کرتے ہیں جن کا ہیئر فائل نہیں رک رہا ہے تو فوری طور پر ان کا ہیئر فائل رک جاتا ہے رک جائے گا اچھا اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم تقریباً ایک سے ڈیرھ گلاس پانی لیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سکاکائی ریتھا آملہ تینوں چیزیں میں نے بھگو دی سب ڈال لیں ہمیں ایک گلاس پانی لیا ہے تو تمام چیزیں آپ کی دلیں گے تقریباً 1-1 ٹیبل اسپون کے قریب اچھا ڈالیں گے ہم سابود ڈالیں گے یا کرش کر کے ڈالیں گے پاودر نہیں استعمال کریں گے اور چوتھی چیزیں ہم ڈالیں گے بالچھر ٹھیک ہے تینوں چیزیں نے ہمیں ڈالیں اور اس کو رات بھر بھگو کر رات بھگا رہ گا صبح جو ہے آپ نے اس کو پکھنے رङ گیا جب تੀ رات بھڐ بھگا رہ گیا تو پانی کا کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں نیرم ہو جائے گی جب یہ نیرم ہو جائیں گے سب ہم اس کو پکھنے رکھیں گے اب جیسے بھی پک رہا ہے پکائیں گے کہ پانی جو ہے کل تھوڑا سر ہے جیسے ایک گلاس ہے تو آدھا گلاس رہے جا اور یہ تمام چیزیں گھل جائیں اس کے بعد ہم اس پانی کو چھانیں گے اور اس میں کوئی بھی اگر چاہیں تو مائل شیمپو ایٹ کر لیں یعنی کہ جیسے بچوں کا شیمپو ایٹ کر لیں ہاں جیسے ہم اس میں ایٹ کریں گے میں بتا دیتی ہوں جب تک یہ پک رہا ہے کہ آپ جب جس کو پکا ہے آپ نے 1 تیبل سپون شیمپو لے بس 1 تیبل سپون بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب یہ آپ کا پک جائے گا تو پھر ہم اس کا سر پانی چھانیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا ایٹ کر لیں گے ٹی ٹری اویل اوکی اچھا با لو کے لئے ٹی ٹری اویل کیسے مفید ہے بہت زیادہ مفید ہے یہ آپ کی نا ہیر گروت کے لئے بہت ایفیکٹیو ہے ڈینڈرف کنٹرول کرنے کے لئے انٹی بیکٹریل ہے جن کے بال گئر رہے ہیں اس کے لئے بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے تو ٹی ٹری ہم آئل جب ڈالتے ہیں تو یہ بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے مدلاب اس میں جسے جو بال گئر گئے وہ ایک ایک بال نکلے گا تو ایک کی جگہ وہ چار چھے بال نکل رہے ہوتا ہے ٹی ٹری آئل آپ بیسے بھی اپنے نومل شامپو میں ایڈ کر سکتے ہیں یا جن کا ڈینڈرف کنٹرول نہیں ہو رہا جن کے سر میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے یا بچوں کے سر میں جوہیں ہو گئی ہیں وہ سب استعمال کر سکتے ہیں اور جن کے بال بہت زیادہ جن کے بال بہت زیادہ جن کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ شامپو استعمال کریں گے تو بال اور خوشک ہو جائیں گے اور اس میں کیا کریں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ گلیسرین ہافی سپون یا ہاف ٹی بل سپون ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ڈرائنس نہیں آئے گی بالوں میں اور جن کے بال بہت زیادہ اویلی ہیں اور اگر دھونے کے بعد لگتے ایک دم چپک گہیں اور وہ فلاپی نہیں ہو رہے تو اس میں ایک انڈا پھینٹ کے وان ٹی بل سپون انڈا ایڈ کر دیں گے ہر طرح کا شامپو آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے بالوں کی ٹیکسٹر کے مطابق انڈا پھینٹ کیے اس میں زردی سمیت پورا انڈا پھینٹیں گے اس میں وان ٹیبل سپون پورا جو اپنے انڈا پھینٹا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہ شامپو تیار ہے اور انڈے کے بعد بھی وہ شامپو خراب نہیں ہوگا نہ اس میں کوئی سمیل آئے گا زبردار یہ آپ کا شامپو شامپو تو یہ ہو گیا ہمارا اور شامپو اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا بس چیزیں خرید کے لانا ہی میرے خال سے ان میں ایک کام ہے کہ آپ نے چیزیں سہی لے کرانی ہے بھگونا ہے یہ بہت اچھی آرہی ہے یہ آپ کا شامپو تیار ہے اچھا اس کو جب ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے پانی خوشک ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا تو یہ کافی اچھا تھک سا بنے گا اور بہت زیادہ گارہ شامپو نہیں ہونا چاہیے شامپو کو ہمیشہ ڈائیلیوٹ کر کے لگاتے ہیں ایک دم سے بہت زیادہ شامپو ڈائیلیوٹا وہ بھی بالوں کو ڈائیلیوٹ کرتا ہے اور بالوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو بھی شامپو بنائیں گے اس کو تھوڑا سا مائل رکھیں گے بہت گارہ کریں گے تو اس کو آپ نے پتلا کرنا ہے اچھا ہے کہ آپ اس کو بہت لائٹ سا بنایا تاکہ بچے بڑے سب اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شامپو ہمارا آج کا جب تیار ہو چکا ہمارا آج کا دے بالوں کو شامپو دوسری چیز ہم کیا بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہر سرم ہمیں چاہیے روز وارٹ اچھا پہلے روز وارٹ آپ بتا دیں کیا کی چیزیں ضروری ہیں میں تب تب کال لے لوں ٹھیک ہے ہمیں روز وارٹ چاہیے سرکا چاہیے لیمن چاہیے تی تری آئل چاہیے گلیسرین اور تی تری آئل ہی ہے اچھا شایدہ کیسی آپ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے بہت خوشی ہی آپ سے بات کر کے اہیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے پیار سے کال کی ہے میری تو پہلی بار کال لگیا کسی بھی چانل رہے ہیں ہو 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 ہوں پہلی بار کال لگی ہے چالے جی آپ کیا بات کرنا چاہیے کیا پوچھتا چاہیے میری بیٹوں کے بالدین وہ بھراون ہے اور کافی روکھے 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 آپ کو سمجھ آئیے کیا آپ نے کیا پوچھا دوبارہ پوچھی باال روکھے رہتے ہیں باال روکھے رہتے ہیں اچھا جو بھی ہم نے شیمپو بنایا ہے اس میں آپ نے صرف ایک انڈا ایٹ کرنا ہے انڈا پھینٹ کے وہ ایٹ کرنا ہے اس سے جو بال روکھے یا فریزی ہیرز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ابھی جو ہم سرم بنا رہا ہے یہ سرم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو نہانے کے بعد لگانا ہے اور جب آپ اس کو لگائیں گے اور جب آپ کے بال رائے ہوں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گا جسے آپ نے بالکل بالوں کو کوئی سٹریٹنر کی ہوا ہے اور سوفٹ ہو گئے اور سمود ہو جائیں گے زبردست زبردست نیکس کالر ساتھ اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم اسلام علیکم وعالیکم اسلام کون بات کر رہی ہے ارے آپ کی کہانے والی بات کر رہی ہے ایک اقتر سے طلب رہی ہوں کہ آپ سے بات ہو جائیں ارے بہت خوشی ہو رہی ہے کہاں سے بات کریں نام تو بتا دو میں ایپٹ آباد سے بات کر نہیں ہوں فاطمہ اور آپ کی جتنے پینل میں جتنے لوگ ہیں نا وہ بہت ہی اچھے ہیں بڑے سوپر ہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اچھے اچھے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں کتنی نالیج دیئے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی پیسے کے کسی چیز میں ہم ان کا جتنا بھی شکریہ دا کریں کم میں ہم ان کو دل سے عزت کرتے ہیں اور دل سے پیار کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں ڈاکٹر بطول سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر بطول میرا بیٹھا ہے پچیت سال تا ٹھیک ہے کراچی نہیں ہوتا ہے اس کو فیشر ہے اس کا میں نے میری کل اتنا کرتی ہوں وہ بیچارہ سہی نہیں ہوتا پچھلی دفعہ ہو گیا تھا فیشر تو یہ ایپٹ آباد آیا تھا تو ہم نے اس کا علاج کیا وہ صحیح ہو گیا ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری نہیں کرائیں بچہ ہے نا ٹھو بیس پچیس سال کہی ہے اور کراچی میں اکھیلا ہوتا ہے تو اس کو فیشر کی پرابلم ہے تو میں نے کہا کہ آپ اچھی چیزیں بتاتے ہیں مجھے پوری میر ہے اللہ کے حکم سے آپ جو میڈیسین دیں گے اللہ کریں وہ صحیح ہو جائے اچھا دیکھیں فیشر میں تو یہ ہوتا ہے کہ فیشر کا ریزن ہوتا ہے کہ فیشر ہو کیوں رہے دیکھیں یا تو بہت زیادہ وائلی فوٹ کھاتا ہے آپ نے کسی بہت اچھے سرجن سے کروایا ہے کیونکہ فیشر ایک دفعہ ہیل ہو گیا تو صرف اس میں یہ پرحیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مرچو والی چیزیں نہیں کھانی زیادہ پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھنا ہے کونسٹیپیشن خبز بلکل نہیں ہونا چاہیے تاکہ فیشر دوبارہ سے نہ ہوں ٹھیک ہے تو ریزن اگر آپ اس کا جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کر لیں گی تو وہ خود بخود صحیح ہو جائے گا اور اگر کراچی میں تو ایک دفعہ دکھا دیجئے میں ان کو ریفر کر دوں گی سرجن کے پاک اور وہ ایزیلی ٹریٹ ہو جائیں گے اگر ایزیلی ٹریٹ ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں گے اگر سرجری کی نید ہے تو ٹوئنٹی فائی ایسی ہے جہے بہت ہلکی سرجری ہوتی ہے بہت مائنر سرجری ہے ہاتھلی جو ہے وہ فیفٹین میرس لگیں گے اور فیشر بکو سہی ہو چکا ہوگا انشاءاللہ صرف پرہیز جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے چل نیکس میں میں توہر سا ایٹ کر دوں میں جس ہوسپیال میں کام کر رہا ہوں آزم ٹاؤن جنرل ہوسپیٹل وہاں پہ سرجریز بھی ہوتی ہیں تو اگر MCR میرا نمبر دیتے ہیں تو وہاں پہ ان کی بہت کم پرائز پہ سرجری کروا دوں گا صحیح 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 کون بات کر رہی ہیں مجھے مسیس حمزہ بات کر رہی ہوں جی مسیس حمزہ کیا پوچھنا چاہیں گی مجھے آپ کیا چی ہو میں الحمدللہ بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہیں سب ڈاکٹر کو مینے اسلام علیکم والے کسرام مجھے ڈاکٹر اومیر احیل تبات کرنی ہے جی جی ڈاکٹر اومیر احیل آپ مجھے بہت اچھی لگتے ہیں آپ کیا حال ہے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہو آپ کی بیٹی کی شادی کی مبارک میں آپ کو بہت ارسے سے ٹرائی کر رہی ہوں تینکیو جی بہت اچھی لگتے ہیں تینکیو جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اچھا ڈاکٹر اومیر احیل سے ٹریٹمنٹ کروانا ہے سکن کا کروانا ہے میرے چاہیہ ہے دعار دردے بولدار کہاں سے بات کرے ہیں اچھا ڈاکٹر اومیر احیل ایک ہے آپ اسے کروانا جا انا آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کی کال کا ڈاکٹر و میرا ہیل ہمیں بالوں کے لئے ایک سیرم بنانے جا رہی ہیں وہ آپ سے اس کے لئے سے بھی شیئر کریں گے سیرم کا کیا کیا فائدہ ساتھ بتائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مجھے گا بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد سیرم ڈاکٹر و میرا ہیل نے ہمیں بنانا جی اچھا ہم نے اس میں ایک کپ روز وارٹر لیا ہے ارکے بلاب لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سرکہ ون ٹیبل سپور سرکہ بہت امپورٹن ہے بالوں کی سمک کے لئے بالکل پالوں کے لئے اور اس کے بعد ایک لمن جو سمیں ڈال دیا ہے پورا ایک لمن کا جو جو سر وہ اس میں ڈال دیا اور اس میں ہم ڈالیں گے بلسترین ون ٹیبل سپور اور ٹی ٹری اویل ساتھ سے آٹھ کرتے ہیں ٹی ٹری بھی ڈال سکتے ہیں اور لونڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ٹی ٹری جو ہے وہ زیادہ اچھا زیادہ مفیت ہے بالوں کے لئے اچھا اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو چھان لیں کسی سپری بوٹل میں بھر لیں اور اگر سپری بوٹل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے سرکو جو ہے صرف چھان کے اچھا لیمو ڈالنے سے سکیلپ کی مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں ہوتا نہیں نہیں ہوتا لیکن اراتین جو ہوتے وہ ہی تو بال لے کے آتے ہیں اور لیمو اور سرکا اس کی اسیڈک بیس ہونے کی وجہ سے بالوں میں چمک آتی ہے اور بال شائنی رہے ہیں اچھا سکن پی اچھا ہوتا ہے اور ہر پی اچھا اچھا یہ سرم جیسے تیار ہے بس تیار آپ نے نہانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں پھوڑا سا اسے ہاتھوں پہ لگایا اور اس کو اس طرح سے لگایا اپنے ہی بالوں میں لگایا ٹھیک ہے آپ نے لگا لیا اس کو چھوڑ دیا اور جیسے اگر سرکی کی لگ رہا ہے کہ ہلکی سی مہکاری تو اس میں آپ نے ٹی ٹری یا لیمینڈر آئل ڈالیں گے وہ اس لئے آپ ختم ہو جاتے ہیں بہت ہی آسان قسم کا آپ نے ہمیں بتا لیا اور یہ لیوان سرم کہلاتا ہے اس کو آپ نے بوش نہیں کرنا چھوڑ دیا آپ کے بال صافتے ہیں اور اس میں اگر آپ نے بلو ڈرائے کر لیا سب کچھ ہو جائے گا بھی آپ کچھ بھی مسنا ہی گا اوکے زبردست زبردست جی ڈاکٹر بطول ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی ہم جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں میکرو نیڈلنگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بسکل اور پی ٹی ٹی لائٹ ٹریٹمنٹ جن کے بال ہوتے ہیں ان کا ہم یہی پہ جو ہے وہ لائٹ لیں گے اور ان کا وولیوم جو ہے وہ دبل ہوتا ہے اور فولیکل جو ہے وہ اسٹوملیشن ہوتی ہے تو ایک ہی اس فولیکل میں سے چار بار نہیں کرتے ہوتے ہم وہ ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آرے واہ زبردست ہم یہاں پہ سٹول بار چاہیے ہوگا جی ببکل ہم مانگوالے تھے سٹول بار یہاں پہ مانگوالے تھے جی اٹھیں گے آپ جی اٹھیں گے اس کو یہاں پہ رکھواتی جائے اس کو یہاں پہ رکھواتی جائے میں ہاں پہ رکھواتی جائے ہمیں نکال رہی ہو تو ہمیں نکال رہے ہیں ہمیں چلے جائیں گے ہم آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے ہاں اوکے اچھا یہ ٹھیک ہے آپ لائٹ لگوا دیں ٹھیک ہے یہ چیزیں جب تک سیٹ ہوتی ہیں یہ بھی چیزیں سیٹ ہوں گے نہیں سیٹ ہوں گے ہمیں سیٹ ہوں گے ایک کو لائیڈیا لیتا اور الائیڈ بالو بھی لگی مزے کریں شاور ٹائپ مزے کریں اچھا دونوں گے اچھا کیا کیا چیزیں چاہیی ہوتی اس میں اس میں میں بھی بتا رہا ہوں اچھا میں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پولیتلس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اب مجھے پیس کریکٹ ہیجے گا اگر میں غلط ہوں کہ جیسے آپ کی ایک روٹ سے ایک بال نکل رہا ہے تو آپ کی اسی ایک جگہ سے چار چار بال نکلیں گے جی مسام جو ہوتا ہے بلکل سہی تینکیو کیونکہ دیکھیں ایک اوپر ہمیں ندر آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو روٹ ہے نا اس کو ہیر بلک کہتے ہیں وہ بہت اچھا کار تو چوڑا ہوتا ہے اچھا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے چار بال نکل رہا ہے ہیر بلک کہتے ہیں اس کو بیسیکلی نا وہ اینر روٹ کہلاتا ہے ایک روٹ جو ہمیں اوپر ندر آ رہا ہے اچھا اور یہ پروسس کا کتنا کتنا ہوتا ہے چھے ہفتے سے لے کر 3 مہین کیونکہ پوری ایک ہیر سائیکل ہوتا ہے آپ کے ہیر فالنگ فیز میں رہتے ہیں ریسلنگ فیز میں جاتے ہیں پھر ریسلنگ فیز میں جاتے ہیں پھر گروئنگ فیز میں آتے ہیں اچھا یہ خواتین اور مر دونوں کروا سکتے ہیں دونوں کا ہے یہ ببکل چھے ٹھیک ہے بوٹ ہے بوٹ ہے یہاں پہ بوارس بھائی اس میں ٹائم لگے گا آپ کے طرف جی شیف تاہر صاحب کے پاس ہم یہ تب تک اس کی سیٹ کروا لیں گے کیا چیز ہے پہلے ہیدر آباد سے کیا لے کر آئے ہیں ہیدر آباد سے ہیدر آبادی ٹوٹ کے ہیدر آبادی ٹوٹ کے ہیدر آبادی آئل جس سے کیا کچھ ہوگا یہ میری دادی زمانے سے منا رہے ہیں اور گھر میں استعمال ہو رہا ہے میں بھی استعمال کرتا ہوں رات کو لگا کے سورتا ہوں یہی تیل لگاتے ہیں آپ نے پہلے کسی کو بتائی تو نہیں پس ٹائم میں چینل پہ پہلے 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 دادی کے وال کے تنے دادی کے والے والد بہترین اے واہ واہ اچھ ہم یہ بتاتے تاں کیا چیزی دل لیں بنایں بھریک سے باات سب سے پہلے سرسو کا دل سرسو کا دل لیا جلدی سرسو کا دل کیا ہے؟ کلون جی بہت اچھا ہے میتھی دانا جو بالوں کی شاہن کیلئے بہت بہتلی یہ آملہ ہے یہ ریتہ ہے اور سیکھا ہے اور یہ ہے سیکھا کھائی ٹھک ہے ان تینوں کو ہم نے پانی پر ہو کر رکھ لیا ہے صبح اندن کو ملک دے اس کو کوٹ لیں آپ کوٹ لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو پکانا ہے آچھا اور اس کو طریقہ یہ ہے اس کو آپ نے ایک بات پکا لیا ابھی تھوڑی بتائیں گے اچھا چلیں دیکھیں بلے سے کتنی جلدی لمبی ہو سکتے اگر کرنا چاہے تو one week one week سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ میری وائف نے بلے بہت چھوٹے کڑا لیے تھے اب ماشاءاللہ ان کے بال کو بہت پلے اور اور one week میں کتنے لمبے ہوتے ہیں تقریبا ایک دو سے تین ہی دنہ نہیں تقریبا چھے سے ساتھ ہی انچ پلے one week یا one month میں one week میں ایک ہفتے میں یہ تیل میں لے کے جارہی ہو ہے جہاں جو اور ہے اور یہ کیا ہے ہے کہ جہاں جہاں ہے ایک سنٹی میٹر آپ کی لیند برسی ایک مہین ہے نہیں سوری میں ایک سنٹی میٹر اسے آپ کو اسٹیٹ کروارے ہیں بالوں کو اور اسے بال کی شائننگ اور جو ختم ہو جاری ہے اس سے بہت بہت بہتر ہو جا ہے یہ تیر میں لے کے جاری میں نے پہلی شوڑ ڈال دیا وہ کہتے ہیں شوڑ شرم اڈال دیا میں چھوٹی سی برے کے بعد پاس آرہیی اور برے کے بعد یہ نہایت یہ میرکل آئلک بننے جا رہے ہیں بالوں کے والے سے یہ آپ کو بنانا سکھائیں گے اس بریک کے بعد موسیقی 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 دے دیتے ہیں تاکہ ان کو ایک ٹکٹ میں دو شو مل جائیں آج بھی یہ ہوگا آپ کو ایک ٹکٹ میں دو شو ملیں گے اس کا رکھنے کا مقصد یہ ہے جس کی logic مجھے سمجھ بھی نہیں آئی اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی امرجنسی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے تو میں ہلپ آؤٹ کر سکتا ہوں نہیں تو وہ سب کو پتے ہیں جب میں ڈاکٹر کہہ رہی ہوں تو میں حکیم صاحب تو نہیں آپ کو اسے بولی ہے کہ حکیموں کے پاس بھی سارے علاج ہیں کے پارانے زمانے میں حکیموں کے پاس ہی جاتے تھے خیر آہ یہ مجھے صحیح لوجک نہیں دے سکے تو بات آگے بڑھاتے ہیں جی شیف طاہر آجائے 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 میں ادھر میں آجائے میں آجائے میں کونر میں آجائے میں جی یہ دو کپ آئل ہے سرسوں کا تھیل لیجے گا جی چھیک ہے اب کتنی سکی مجھے بتا جا رہا ہے کتنی آج پر ہوں اسکی بز پانچ چھیک ہے چھیک ہے سرسوکاہ سب سے بہترین کو ہم کرلیں ، جو سرسوکاہی امید ہے اور سرسوکاہی امید ہے یہ ہمارے اسپیشلی کے ایزن لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں سب کو ہی سوٹ کرتا ہے سرسوکاہی امید ہے سرسوکاہی سب سے سوٹ کرتا ہے کوئی نقصان دے نہیں ڈیٹھا ہارت میں بہت طریقہ ہی کہہ رہے ہیں بہت سرسوکاہی بھی بہت دیر تک تک ہے اس کی وجہ سے بھی نا اس کی طرح کی طور پر اکرامی ہے لیکن یہ کی بہت فائتی ہے ہم نے اس میں دیتھا ڈالا دیتھا ڈالا سکاکای سکاکای ڈالا دیتھا اس میں دیتھا اس کو پکایا تقریبا یہ سوچتے ہیں اور اس طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے یہ ایک اور کلونجی سب سے آخر میں جب آپ یہ سن میں رکھیں گے دھوب لگائیں گے اس کو سات دن اس سبح رکھنا ہے شام میں اٹھانا ہے سات دن تک اس کو آپ نے کرنا ہے اس کو پورت سے سکورا اس کے پاس استعمال کریں اچھا اور سات دن جو ہم اس کو دھوپ لیجے گا ٹیٹ بوٹل میں نہیں کیجے گا کانس کی بوٹل لے کے کانس کی بوٹل میں اس کو جو ہے آپ سن ٹھائیں گے اچھا مجھے ایک بات ہی بتائیں کہ ہم نے اس کو سات دن سورج میں رکھنا ہے اس کی وجہ کیا ہے روشنی اس کے پر سورج کے روشنی اس پر پڑے گی اور اس سے وٹیمن دی اس کے انکرود شامل ہو گا اچھا بہترین طریقہ اور وہ وہ لوگ پڑے جو ہے نا آپ کا کا اویل بن جاتا ہے اگر وہ گرین یا بلو بوٹل لے لے تو ریزرٹ ڈا اچھا ہو جائے گا لیکن کانس میں علتا والے ڈایریک ڈایریکل لے کے لیے یہ ریزرٹ ڈایریکل ہو یا ریزرٹ و رائی عائی لیکنleans مoveی انسان حاول د rehabilitation تط Leon و میں اچھے خاسے بڑے۔ ص perfection لیکن بات بہت جان د thinly گو کہ جب اس نے شورٹ کرا کیا ہے میں نے کہا آپ نے شورٹ نہیں کروں اس نے نہیں کرنا ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے کر دی ہوں گے اور جو بال کاٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اہتینے سے کیا تھے آپ کے بال تو یہ ہمارا کمٹی ہو گئی ہے بہتین میں میرے سب کیی ہی 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 بولنے سب سے آپ کاٹھے ہیں لیکن میرے بال کو زیادہ شوٹے کر دیتا پھر آپ تیہے لگا دے ہوں وہ بڑے ہو جا میں نے ساڑھینا ہی ہے میں دیلی استعمال کرتا ہوں رات کو سوٹی ٹائم اسے لگاتا ہوں سبح واش کرتا ہوں اچھے شایمپو سے واش کر رہے ہیں اور زیادہ بہتر ہے کہ جو بتایا ہے سکا کئی جو رات کو بھگا رہے ہیں اور گرم کر کے اس کے اندر پکا کر خواست کر سکا کئی سے بال دولیں تو بہت سکا کئی سے بال دولیں تو بہت سکا جانے والے بہت سکا ہے شف تاہیر بس ہمارا تیل کمٹیٹ ہو گیا یہ پکے گا اس پکے گا یہ پکے گا ہمارا تیل ہو گیا ہے ہمارا تیل ہو گیا ہے اور چیز آپ نے بھی نسکا ہو گیا ہے واہت بردست آپ کی وہ ہوگی چیزیں تیار ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جن کے تیننگ ہو رہی ہے آپ جا کے دیکھ لیتے ہیں آپ کرو لیتا ہے ایڈیل پیشن کرو لیتا ہے یہ بھی کام آجاے گا اچھا صرف بالوں میں تیننی نہیں ہے آپ کی بھی تیننگ ہے بہت پتلی ہونی ہاں کچھ کھاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں میک آئی میک 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 آئی میک آئی میک آئی میک آئی یہ بخواب ہے ملہ مسلم گوش کھاتے ہیں گوش کھاتے ہیں میرے روٹی سومتی ہو یا کھاتی بھی ہو روٹی کھاتی بھی ہو دودھ پیتی ہو اور گوشت نہیں کھاتی سب کچھ کھا لیتی ہو میٹھا میں بس گوشت کھاتے ہیں باقی کیا بات ہے لیکن اس کے باوجود آپ اتنی مہاشرہ سے پتلی ہے میں ڈاکٹر کاشی سے بلکوش بھی نہیں پوچھوں گی وہاں کہیں گے بیٹا آپ کی پیٹ میں کیڑی اب تا فرنس میں دیکھیں گے میں ڈاکٹر کاشی بھی ایک بشرا دے دیں گے پلیس جی ڈاکٹر بطول سوری نیتی کچھ کچھ مجموعی نیتی کھاتے ہیں ایش تے توی جید ہے آپ کی ایچ کیا ہم تو کس کے بال باندھ لیتیں نیتی کچھ مصقر ایچھ اتشب ہے ایچھ کچھ یہ بھی ٹھیک 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 اور آپ کے پاس بیٹوں سے بڈیتیز ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ نیچے نیوٹریشن ہی جائے گی اب یہ دیکھے ہی فرنٹ سے جو ہے ان کے بال تھنہ اوٹ ورہے ہیں سیئے فرنٹ سے تھنہ اوٹ ورہے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ انجیکشن دالیں گے یہ ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح کے ایمپیوز بیلتے ہیں اس کے بعد میں نے بتانے مجھے بتانے دکٹر بطول اگر بے آپ ہی سپر پاس یہ اٹھی ملک کر رہے جان پہلے گا اس کو یہ ٹریٹم کتنا پڑے گا اچھا دیکھیں اگر یہ 5,000 سے لے کر اب دیکھتا ہے کہ میں کون سا ٹائپ آف ایمپیول یوز کر رہی ہوں ٹیک ہے ہنڈرڈ آف ایمپیولز ہیں کنڈیشن پر دیکھتا ہے اب یہ جنلائز ان کے تھننگ ہو رہی ہے ٹائٹنگ کی وجہ سے جو ٹائٹ بان رہی ہے نا اگر یہ فرنٹ سے جو ہے وہ فرنجز رکھیں گی تو یہ نہیں ہوگی کیونکہ جس 19 ایر زید ہے اور ماشاءاللہ بال اچھا ہے بال خراب نہیں ہے بہتکل بھی سپیٹنگ نہیں ہے صرف آگے سے یہ بال جو ہیں یہ آپ دکھا دیتے ہیں یہاں سے یہ بال جو ہیں ان کے خراب ہو رہے ہیں تو اس طرح یہ ایمپیول ان کو یہ خود بھی گھر میں ہیوز کریں گی اس میں جو ہیں امائنو ایسیڈ وائٹیبینز اور سارے ہیر ری گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں ان ایمپیولز میں اس کو جو ہے وہ اس طرح مساج کرنا ہوتا ہے اچھا یہ پھر علاج وہ خواتین کرا سکتی ہے جن کو لگتے کہ ان کے بال ماتھا چوہا ایلو پیشو ایریاتا کے لیے بہت اچھا ہے سائٹ سے اگر بال جا رہے ہوں اس کے لیے بہت اچھا یہ ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے یہ پورا ڈال دیا ہم نے اس طرح اب پھر اس کو ٹویلو آرز رکھنے کے بعد جو ہے یہ آتا ہے اس طرح ڈھرمہ رولی جی جی ٹھیک ہے اوپر اٹھاک ایک سنچے ٹھیک ہے اس طرح ڈھرمہ رولی آتا ہے اب یہ لائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ جناں نے آپ پشک ہوتے ہو ٹھیک ہے ہم نے جی ٹھیک ہے یہ دا ہوں کو ودای اور پھین کٹھ ہوں ٹھیک ہے بہت شئرہ ہمlı انوزی نس applause کیونکہ یہ تو آپ کا رہتا ہے یہ آپ کے پاس ٹھائے گا جب بال گرنہ شروع ہو آپ ایمپیول ڈالیں نہیں ہے آپ کے پاس ایمپیول آپ ایمپیول سے پہلے کر لیجے سیف آپ نے کیسے کرنے ہیں فائف ٹائمز کرنے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پین ہو رہے ہیں حالانکہ نیڈل چوب رہی ہیں آپ کو پین ہو رہی ہے تو اس میں بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو پین ہو رہی ہے چوب رہی ہے اچھا در دوری آپ کو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سوراک ہوں گے ان میں جب وہ ایمپیول جائے گا اس میں سے ایک سے چار بان رکھتے ہیں جو اتنے باری ہیں کہ یہاں پہ تہناؤٹ ہوئے ہیں یہ موٹا ہو جائے گا اوکے 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 اور اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں کتنے مہینے کرانی پڑتی ہیں یہ تو پس ایک دفع کا ٹریٹمنٹ ہی کافی ہوتا ہے بہت اگر کوئی میجر ڈیشو ہوتا ہے جن کے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہی یہاں پہ جو پورا گنج پان ہو رہا ہو کہ تمہارا تو ہو گیا tinha سیکھے ٹریٹمنٹ ہی بے چھے ٹریٹمنٹ ہی نہیں ڈیشو ہوتا ہے تمہارا تو سیکھے ٹرendeu چاہتے ہیں اس کے بڑے بڑے Units وہیں ہیں σωہری میں ہمارے پاس ہم سفٹacı Bug Air сейчас on tahroulog molecule آپ مسukON ڈیشو difficulties یہ کیا کیا آپ نے کہا دکٹر کاشف کیا کرے低 On i ShComm just کیا کرے جو کو گا کرے گا آپ کو صبح سوچنا چاہیے تھے جب آپ ہم پہ عذاب دھارے تھے ابھی آپ اپنے پرپیوم لکھا ہے سلام علیکم جی والیکم اسلام آپی مدینہ کیا ہے حال آسکا میں بلکل ٹھیک الحمدللہ کون بات کر رہی ہے میں شبنم بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری لگری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی کیا پوچھنا چاہیے سب سے تلے اس بھائی کا بہت شکریہ جنہوں نے میری آپ سے بات کروا ہی کون میں مرٹے میں میں شکریہ دا کر دیتی ہے ایرے میں دکٹروں میں نے حیل سے یہ پوچھنا ہے میرے بات بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرائے ہیں جیسے آپ کے والوں میں والیوم ہیں نچت نہیں ہے میرے بالوں میں شائننگ نہیں ہے لنبے بہت ہیں لیکن شائننگ نہیں ہے بلک میں نہیں ہے اور دو مہنے تو بہت زیادہ ہیں ایک تو مجھے پلیز اس کے لیے شبو میری بات تو سنوے شبو بولی جا رہی ہے شبو ابھی سیرم بنایا ہے انہوں نے بالوں کے لیے شائننھی ہے بتائے کہ صرف لیکن میں بات نہیں ہے بات ہیئے× لیکن اٹھے بات نہیں ہے مجھے بدہ ہے ایم مزل الامدہ چاہیے منہ Wang و ا Vitamin Cavail situations اور مزل لیکنی کریں اور مجھے آپ کو کا بات پڑت بہت کو یہ عمدی کرتے ہیں موسترائزر لووشن ڈے زیادہ ons کا پڑتے ہیں موسترائزر کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے игрے بات tamam پڑتے ہیں مجھے چاہتے ہیں کہ موسترائزر بضار سے کریبنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام کون بات کری ہیں ملتان سے مسکرہ اچھا ڈی کیا پوچھنا چاہیں گی ملتان پتول سے بات کریں اسلام علیکم اسلام جی کیا حال ہے آپ علیکہ شکر امدلو میں آپ سے پوچھنا تھا کہ میری بوکھوں زیادہ اولی ہے اور اپنا اچھا دانے بن گئے ehkä دانے گڑے تائب بندگیا اور دو سے تین تون کی ہوئی ہے اس usa بتا دیں کہ اس کی حسن راکھیں اچھا سہیے پین کاشپ ٹاپ ٹاپ ٹا ٹا پھر ریکارڈ کر لو نکیو ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام مردی ہاں میں نے جو امرآ ہیت�리 اسلام علیکم ملکہ اسلام جی فرمائیے آپ نے ایک دفعہ رموزنگ کا ایک نسخہ دیت کرنا ہے دیکھنا ہے اور دوسرا میں شکر پیچھنٹ ہوں اور میرے بال بہت گھنے ہیں ایج کیا ہے آپ کی سیٹی ایٹ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہے بہت شکریہ جی آپ کی کال کا سب سے پہلے تو جو آپ کی پہلے کالر کا فون تھا سیرم ہم نے بتایا کہ ان کے بار رکھے بہت ہیں اور کہہ رہی ہیں بلیک نہیں ہوتے اور سپلٹ اینڈز بہت ہیں یہ شامپو پر استعمال کرتے ہیں تو بالوں کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سرم لگانا ہے ساتھ میں بادام کا اور زیتون کا تیر دونوں آئل ہم وزن لینا ہے ملا کے رکھ لینا ہے اور اس کو بالوں میں لگانا ہے لیکن تھوڑا سا نیم گرم کر کے کنگنا کر کے لگانا ہے اس کے بعد تولیہ لپیٹ لیں پندرہ منٹ کے بعد آپ نے دوبارہ تولیہ گرم کرنا ہے دوبارہ لپیٹنا ہے ہفتے میں صرف دوبار کرنا ہے سپلٹ اینڈز بھی ختم ہو جائیں گے اور جو روکھا پانے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ارے واہ زبردہ جیسے سپلٹ اینڈز ختم نہیں اور انڈرائنس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو بادام اور زیتون کا تیر ملا کے لگاتے ہیں اور تھوڑا گرم کر کے لگاتے ہیں جب توبل اس پر کر لیں گے گرم کر کے ریپ کر لیں گے تو جب اس کو واش کریں گے اب ہفتے میں صرف دوبار کیجئے ایک ہفتے کرنے سے ہی جو ہے وہ بالوں کا جو ڈرائنس سے وہ ختم ہو جائے گی اور اسپلٹ اینڈز ختم ہو جائے گی صحیح زبردہ زبردہ جی اچھا انہوں نے ایکنی کی جو ہے وہ پرابلم بتا رہی ہیں اور بہت زیادہ آئل آتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھئے ایسے پھل کھائیے جن میں پانی ہوں تربوز ہے خربوزہ گرمہ یہ سائی چیزیں لیں گی تو اندر سے پسینہ نکلنا کام ہوگا سیکنڈ لی ہے کہ کلنڈا مایسین جیل اور کوئی بھی اچھی سی وائٹیمن سی کریم رات میں دونوں برابر مکس کر کے جو ہے وہ پورے فیس پہ لگا کے سو جائیے مارگز بھی ختم ہو جائے گے آئل بھی آنا نکلنا بند ہو جائے گا وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز کا پرابلم بھی سالب ہو جائے گا اور آپ کی یہ جو دو ٹون کیونکی لوگوں کو بہت مسئلہ ہے سیکھلی یونی ٹون سکن ہو جائے گی لیکن یونی ٹون سکن دیکھیں تیمپری ہوتی ہے انٹرنلی آپ نے بارہ سے پندرہ گلاس پینا ہی پینا ہے اور اگر آپ پنجاب میں جی پنجاب میں جو رہنے والے بہتین تو ٹویلز کارانچی والوں کے لیے کیونکہ وہاں پہ جو گرمی ہوتی ہے وہ بہت تھراب ہوتی ہے اس کے لیے پندرہ گلاس مست ہیں اگر آپ دیکھیں اگر آپ پروٹس لے رہے ہیں میں تو آپ نے چار پانچ بڑی مشکل سے پیتی ہوں 15 گلاس مست ہے آپ کی ہائٹ کے لیے بہترہ ایف یوانٹ گلاس پانی بہترہ گلاس پانی چھے گلاس تو سبھائی پی لینا چاہیے ڈرم لے کے آؤ اچھا جی ہم ان کے بالوں کا ٹیٹمنٹ جی وہ ہے ہمیں ٹویلز کھانی ہے لائٹ بیسکلی ٹویلز کھانی ہے لائٹ بیسکلی سہی ٹھیک ہے پہلا آپ بتائیے جی پر فیوم والے بابا جی پہلا آپ کی بسا ہوں گا اور دیسی بھی پہلا ہمیں گے جی بھولٹی پر آتے ہیں ہمی ویسکلی ڈرمی ریزی سے بہت سیادہ جی ہم ہمید اڈرم کرسکل کو بکی ہر 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 ہے ہر ہر ہے کی بھی کریٹن جی بھولٹین رکجا ہے رکجا ہے رکجا ہے رکجا ہے آپ رکنے نہیں رہے رکھیں رکے لیکنے بلکہ آپ بولنے میں بریک لے لے تیا آپ بولتے ہیں رکجا ہے چھوٹی سے مرے کے بعد واپس آرے گئی مجھ آئیے گا جی welcome back after the break میں آپ کو بتا نہیں سکتے میں کس قدر میں ایک آدمی مسلسل جوہاں اسے بھی بوٹل سا درکی ہے سپری کری جا رہی ہے ابھی بھی سپری کیے پتہ نہیں کیا یہ کوئی آج سے چوتھی زفا کیوں کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم تو اسی گرمی لگ رہی ہے اس لیے تھوڑا سا اچھا انوارمی رہنا چاہیے اس تو اچھوڑا ناہاں کر آجائے ہم تو اچھوڑا ناہاں کے بیدکل آئے ہوں میں لیکن یہ خوشبو لگانا تو سنت بھی ہے اور اچھا بھی ہے کہ لوگوں کو بھی آپ کو ایک اچھا اپریشن پڑھتا ہے لیکن میں کہوں کہ at least if you don't feel good look good if you can't look good smell good oh my god it is just like that کیونکہ انہوں نے پچھے بھائی 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 کہ one should like me rose we should be like a rose like it's fragrance to even those hands which crush it just crush it how is it یہ انگریزی آپ کے نکل جاتی میرے خواہتے ہیں جی جی اچھوڑا ہوں میں انگریش بھی teach کرتا ہوں آئیلز بھی انگریش بھی انگریش بھی تو اسی ہے انگریش تچ ہے تو i think وہ اچھا بھی ہے ہمارے انٹرنیشنل ویوورز کو بھی آسانی ہو جاتی ہے اچھا آپ کو پتایا ہے کسی ویلیم کوئی دیکھ رہا تھا آپ کا وہ اچھا اچھا سامرہ is very popular انٹرنیشنل چیلنگ ہے ماشاءاللہ اور بہت زیادہ اس کی ویوورز نہیں وہ تو سکر کہ تو گورے اپنا دیکھیں گے یا گورے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نہیں وہ اپنی لانگویج کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہو ہم بتاؤں گا کہ آپ کو جس کو ہے پرولم ہو یہ بلکٹ ہے ضرور کرائیں سی پی ایس آر ہیموگلومری کمی سے آر بی ایس شگر کی کمی سے ٹی ایس ایس ایچ اور لپی پروفائل اس کے ساتھ پی آر پی جو ہے پلیٹلیٹس ویچ پلاسما اس کا میں طریقہ بتا رہتا ہوں ہم پیشنٹ کا ٹوینٹی سی سی بلد لیتے ہیں اور پھر سینٹریفیوز ماشین میں اس کو الگ کرتے ہیں اور سرم نکالتے ہیں سرم کے اندر پلیٹلیٹس ہوتے ہیں پلیٹلیٹس آپ کے پروٹینز ہوتے ہیں وہ ہم سر میں انجیک کرتے ہیں بہت پتلی سی نیڈل سے ڈاکٹر کاشف یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اب دیکھیں ہم لوگ خود گھر پر تو نہیں کر سکتے ہیں تو کتنا ایکسپنسیو ہے یہ پی آر پی یہ مجھے بتائیں میں سما کے ریفرنس سے آپ کو بہت زبردست ڈیل دینے والا ہوں یہ بیسیکلی ہے 12,000 کا پر سیشن لیکن سما کی طرف سے جو آئے گا اس کو 50% ملے گا اور اس سے 6,000 کا پڑے گا جو مستو کاؤس پرائز ہے اور ایک بھینے میں ایک دفان ہے اسکند آپ کے بال بھی بہتر ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ تیکسچر امپروف ہوتا ہے سب سے اچھا اسکند یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے جو آپ اگر نہیں دکھا پاتے ہیں فیمیلز کے لیے ہے ایک ٹریٹنوین کریم آتی ہے جہاں پہ آپ پہ گنج ہے اس پہ آپ لگائیے اور پہ آدھا کھنٹا چھوڑ دیجے مینوکسیڈل سپری آویلیبل ہے مارکچ میں یہ 2% لیجے یہ خیال رکھی ہے کہ فیمیلز کے لیے 2% ضروری ہے میلز کے لیے یہی ٹریٹنوین کریم آپ لگائیے اور مینوکسیڈل سپری لیجے 5% یہ آپ کو رات میں کرنا ہے ٹریٹمنٹ کرنا پہ آدھا دھائی اس میں آپ کے new hair growth کریں گے اور FD approved ہے یہ اور پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے سب سے اچھی بات یہ اس کے اندر کہ آپ کو اس سے کوئی نخصان نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اب دیسی ریمیڈیز پر آتے ہیں کیا سال ہے جب ہم سب سے پہلے کسی کوئی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بال دیکھتے ہیں تو بال hair mass منایا ہے میں نے آسان رہے گا نا B A A L آرے واز آمداز بی true juice جو کہ چکندر کا جوس ہے جو فیلد ہے بہت سارے پروٹین کے ساتھ اندر بہت سارا آئرن ہے یہاں کے بالوں کے بہت اچھا ہوتا ہے ایک زیو hair oil یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے ایک چمچ ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل میں ہمیشہ اس لی ایڈ کراتا ہوں بہت بہت شاہن بھی دیتا ہے اور جو مویسٹر بھی اچھا رکھتا ہے کیونکہ بہت ڈرائی ہے آپ کے جتنے بھی خوبصورت ہوں اگر ڈرائی ہے رہا ہوں اس کا ایک چمچ آپ نے لیا ہے ٹھیک ہے ایلو ویرا جل آپ نے ایک چمچ لیا ہے اور آپ نے lemon juice ہو گیا بالکل ہو گیا اور یہ آپ اپنے سر پر لگائیے اور آپ کو بہت اچھا رہے گا صحیح اگر آپ کسی کے خوبصورت بال دیکھتے ہیں بڑے بال دیکھتے ہیں لمبے بال دیکھتے ہیں جسے باڈی بھی ہو تھک بھی ہو تو آپ کیا بولیں گے ہم 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 یہ تو مجھے ہماری ساتھوں نے گائیں لی تھی نا اس پر باڑا بولیں ہم 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 دوبارہ پولیں نیچھے سے الیم نہ絆 کو بہت اچھا لگ ہے دوبارہ پولیں الیساہب دوبارہ آپ کے لے مممممممممممممممممممم کے لغی مسٹرک آمدل so سم سے مedly mig pratic ję rebuilding جو کہ بہت ہی اچھا تیل ہے جو کہ آپ کی ہر کو بھی پراتا ہے بالوں کو بھی دارک رکھتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ با نہیں ہے کہ بالوں میں والیوم بھی لاتا ہے percent والیت بالوں کا جو سب سے بڑا پروبلم ہے gros b6 عدم والا ہے اس کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے بیسیک بیزن تو ہریڈیٹری ہے لیکن آپ اس پر ڈونٹ گیوپ کافی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے آپ خیال رکھیں کیونکہ بالوں کا خیال hair is your crowning glory آپ کے صورتی آپ کے بالوں پر ڈیپین کرتی ہے اور میں نے خود اپنا بھی پی آر پی بھی کروایا ہے ہر خواتین بھی کروا سکتے ہیں ہر خواتین کرا سکتے ہیں زیادہ تھننگ والی جگہ پر آئی بروز کا کافی کراتی ہیں کیونکہ اس میں کبھی کبھی الوپیشی اریٹا ہے جو کہ کافی کامن پروبلم ہے وہ اکثر لوگوں کو stress کی وجہ سے ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو thyroid کی وجہ سے ہو رہا ہے جگہ جگہ بالوں کے ایک گنج کے پیچس پر جاتے ہیں تو پریشان بلکل مہتو ہوں اس کے بہت اچھے اچھے ٹریٹمنٹس ہیں اور اگر بلکل اور کوئی ٹریٹمنٹ کام نہیں آرہا تو آخری ہم انجیکشن بھی لگاتے ہیں جو کہ کے کارٹ کی ہوتے ہیں اس اپنے پانی پانی پانیrew ratt راستم جو کہ یہ وقت threshold پانی اور پانی شر اللہ کیوں نہ ہو آپ ڈانلہ مسٹ ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا فولیکل اس وقت اوپن ہوتا ہے پھر وہ اچھی طرح کلوز ہوتا ہے ادر وائز اگر وہ ٹوٹے گا گرے گا تیس سے اس لیے کہتے ہیں لاس میں آپ ایٹلیس جو ہے لاس مک جو ہے آپ نیوز کریں وہ تھنڈے پالی گئی اچھے جیسے بھی آپ نے بولا اور ابھی جیسے بھی آپ نے بولا کہ بالٹی کے جو سے پانی سے جو نہاتے تھے وہ زیادہ بہتر ذریقہ ہے اور جیسے تاہر بھائی جو اسپیشلی لے کر آئے کہ حیدر آبادی نسخہ لے کر آئی ہے بال لمبے کرنے کا اور بہت ساری سی چیزیں تو اس سے پچھلتی جو ہمارے پہلے جو ہمارے بزرگ جو چیز پریکٹس کرتے رہے ہیں وہ کوئی ریزن تھی اور تبیہ دیکھیں خوراکیں بھی اچھی تھی اب تو خوراک اچھی نہیں ہے اور اگر آپ کبھی لہور میں اگر آپ اندرون شہر چرے جائیں تو وہاں کے لوگوں کی اتنی اچھی سکن ہے وہ ویسے بھی جتنی مرضی گرمی پڑی ہو وہ اندرون شہر میں ایک تھندک بھی ہوگی لوگوں کی اتنی خوبصورت سکن اتنا اتنی گھوئنگ سکن اتنا فیئر کامپیکشن کیونکہ وہ غزہ بھی اچھی اور طریقہ بہت اچھا ہے ان کی بہت ساری ناشتہ بہت اچھا کرتے ہیں نیہاری اور یہ سب پرپی سے بہت فائدہ ہے نہیں نیہاری سے بلکل ایسی بات نہیں ہے یہ ایک بات مشہور ہے یہ ایک پٹیکلر جگہ کے بات کریں ناٹ ایوری لہوری میں پنجام ایسانی ہے میں جیسے لہور بچپن سے میں نے کراچی میں آکے لسی بنانا سیکھی لیکن وہ بھی پچھلے رمضان میں جب بہت گرمی لگتی تھی تو میں دوست نہیں بتایا کہ لسی ایسے بناتے ہونا مجھا نہیں پتا تھا سو ایسانی ہے کہ لہور میں لیکن ہاں خوراک یہاں پہ جہاں کاشت کی جاتی سبڈیاں وہاں پہ پانی صاف نہیں ہوتا وہاں پہ جنس جگہ سبڈی آپ تربوز ہی دیکھ لیں میں بھی پچھلے لہور کی تھی تو میں یہاں کتنا تربوز کھاتی ہوں اس میں مٹھا سے نہیں ہوتی اور میں اپنے ابو سے کری اپو اتنا میٹھا تربوز ہے اتنا میٹھا تربوز ہے سوچی تھی بزنس کر لہور سے تربوز آگی میں جو لوگ دبائے اور لندن جاتے ہیں ان کے بھی ہینڈ لاؤس بہت ہوتا ہے کہ وہاں کے پانی کا بہت ایشو ہے پانی سے بہت فرق پڑتا ہے صاف رابی پانی سے ایشو ہے ایکڈا فرق پڑھا سکتے ہیں یہ۔ اپنے پڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اسپریڈے ہیں۔ میں آپ کو دی slime کھتا ہےin اور طرح پڑھے سکتے ہیں جیسے پٹھے شاہر آقے ہیں اسے سکتے ہیں اور آس ماں persönریخوشے ہورہا گیا میک سے معجم رہے ہیں۔ جرے آ male moi ڈال سکتے ہیں کہ یہ آواز سنیے گا آواز ہے۔ push پار ہیڈے ہیں ہارے بelo dragب تکے سکتے ہیں اور یہ پر ہڈے ہیں یہ ہاں سے برای ہے اور یہ ان کے ائیے ساتھ ہے کے لئے جائے اس میں سے آیا ہے یہ آپ کو سپری بارتل کا ہوگی ہے کہ جیسے آپ کو پاس طیفا نہیں ہے کوکنک؟ کوکنک وائل کوکنک وائل ٹھیک مات کے لئے جا ہاں گنے گے اس کے لئے اس کے لئے آپ کو اس کیا ہے اور کوکنٹ کی سمیل بھی اچھی ہوتی ہے ایک بوری نہیں ہوتی ہے مسترد آل میں این اینکرہا ہے اس کے لئے مسترد آل کی سمیل تھوڑی سی لوگوں کو نا پسند ہوتی ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا ہے آپ کا ایک طرح سے آپ کا ایک hair make-up ہو جائے گا بہت بہت ڈرائے بالوں میں ہلکا ساپ کو you need some kind of moisture جو اس کو help کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی مویسٹر بھی پروائید کرے گا بالوں کو آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے گا چلے مجھے calls نہیں کہا کیونکہ کافی دیر سے کافی دیر سے callers ہمارے ساتھ line پر ہے اسلام علیکم اسلام مدیہ کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک الحمدللہ بہت معذرت جی آپ کو اتنی دیر جتنے بھی callers ہم ان کو اتنا بیٹ کر آتے ہیں بلکل لیکن آپ نے معذرت پلیس کے خوشی ہوئی معذرت کی چلے معذرت قبول ہو گئی چلے کیا پوچھا چاہیں گی یہی ہے کہ آج کال بالوں کا بتا رہے ہیں بالوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے لئے دانیں بہت ہے پانچ سال سے ہو رہے ہیں لیکن بال بھی اس کے بہت زیادہ ہلکے پتلے ہیں لیکن مجھے زیادہ دانوں پر ہے وہ کہیں اپنی جاتے ہیں مطلب شریوں میں براتے ہیں وہ بتائیں آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے اس کی چوبیس سال ہے چوبیس سال عمر ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے یہ ہم نوٹ کرتے ہیں آپ شو دیکھتے رہے بھی آپ کو جواب دیتے ہیں سال اللہ علیکم جی بہت اللہ علیکم جی کون بات کری ہے میں ہنہ بات کر رہی ہوں میرپر خاص سے ہنہ کیسی آپ ٹھیک ہو جی اللہ علیکم چکہ ہے مجھے آپ کو شو بہت اچھا لگتا اور آپ بہت گریسکل اور بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور مجھے اپنے بچوں کے حوالوں سے بات کر رہی ہوں میرا بیٹی ہے ٹویلز ایرز کا ہے اور اس کے بھال ہے بہت تیزی سے بدین بہن ایر اس کے بھائٹ ہونے لگ رہے ہیں اور اسی طرح میری بیٹی ہے اس کے بھی ایک چار پانچ بھال کو ساٹھ ہو چکے ہیں بھائٹ ہونے ہماری ہیری جیٹری ہے میرے ہجبن کے بھال سوڑے سے بھائٹ ان کے بھی بہت جنبی ہونے لگ رہے ہیں سہی اگر میں اب اپنے بچوں کے لیے چار بچے مگر میں چاہتی ہوں وہ چھوٹے والوں کے بھی نہ ہو جائیں کچھ ایسی ریمیدی آپ کے داکٹر کھڑے ہیں ہمیں بتائیں ٹھیک ہے میرے آہیل داکٹر ساہبہ سے ان سے مجھے پوچھ کے بتائیں کہ میں اپنے بچوں کو کیا ایسی کوئی دوں انجیکشن یا کچھ بھی ہے کہ بھال بھائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل سمجھ آگئی آپ شو دیکھتے رہیے میں چھوٹی سی بریک لینے جاری ہوں بریک کے بعد کچھ اور کالرس بلیں گے اور آپ کی کال کا جواب بھی دیں گے سو بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی بات پہلے میں چاہوں گی کہ جیسے جو ہماری کالرس تھی اور کالرس نے سوال پوچھے تھا ان کے جواب دے رہتے ہیں ایک خاتون بہت زیادہ پریشانتی انہ نے کہا میرے چار بچے ہیں اور میرے دو بڑے بچوں کے دو بال بہت جلدی سفید ہونے لگے تھے تو ان کے لئے کیا سروشن ہوں سکتا ہے لیکن ایک دیٹیل میں بتائیں گی باتو لیکن زنک بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر بال سفید ہو رہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو زنک زرور ان کو دے کھانے میں دیں بیز ہیں بیمبو شوٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کھانا چاہیے اور ایک ہر بات یہ ہے لیوینڈر استخدوس استخدوس اس کا کہوا دن میں دو بار دے ادھرک کے ساتھ تھوڑی سیتا لیوینڈر لیوز لے لیں استخدوس ایک چمچہ لے لیں ایک کپ پانی میں پکائیں اس میں تھوڑا سا ادھرک دال دیں صبح اور شام یہ لازمی ان کو کھلانا شروع کریں اس سے جو ہوگا کہ ان کی جو دوسری گروت ہوگی وہ ان کی دوبارہ انشاءاللہ بلیک سٹارٹ ہو جائے گی اور بڑی ہر جو ہوتی ہے چھوٹی ہر جو بھی مل جائے اس کا مربع ملتا ہے اچھا ایک پیس نکالا اس کو واش کیا اس لئے کہ بہت زیادہ میتھا ہو جائے گا اس کو واش کر کے وہ اپنے بچے کے مو میں ڈال دیا اس نے اس کو چبانا نہیں ہے بس اس سے چوستے رہنے ہلکا ہلکا سلایوہ کے ساتھ وہ جائے ٹھیک ہے تو یہ کافی ٹائم کرنا پڑتا ہے 3-4 منس لیکن کتنی بڑی ایج ہو جائے اگر آپ اس کو ریگولر کر لیتے ہیں تو بال دوبارہ آپ کے بلیک آنا شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ کالے ہونا شروع ہو اور جو ریگولر اس کو یوز کرتے ہیں ان کے بال وائٹ نہیں ہوتے ہیں ارے واہ ارے واہ سپر کا کیا بات اچھا ایک اور سے کالر کا بھی فون آیا تھا اس سے پہلے اکنی کے لیے جی اکنی کے لیے دیکھیں انہوں نے کہا تھا بیٹی کی ایج ہے 24 جی جی اب اس ایج میں اگر اکنی ہو رہی ہے تو کوئی پروبلم ہو سکتی سب سے پہلی جو چیز جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی ایسی کریم کوئی کاسمیٹک یوز کی ہے جس کی وجہ سے اکنی ہوتی ہے ایسی کچھ میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکنی نکل آتی ہے اب زہر سی بات ہے ہمیں اس پر تو ہسٹری لیے نہیں رہے کسی بھی وجہ سے اکنی ہو ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہوں گے یا میڈیسنز ہوتی ہیں وہ لگانے کے ساتھ گیرو نیم کے پتیاں پودینہ اور تلسی نیم تلسی گیرو اور پودینہ یہ چار چیزیں ہیں اس کا آپ نے پہلے پورڈر بنایا تمام چیزیں آپ نے درائے فارم میں لی پورڈر بنا کر رکھ لیا اکنی ہے چاہے عیلی سکن کی اکنی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جہا ہے انشاءاللہ اللہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم وآلیکم السلام کون بات کریں ہیں میں نور پاکنا بات کریں مرتان پر جی نور آپ چھیکو بھی آپ الحمدللہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کریں محبت سے کئی نہیں آرہا مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی محبت سے کئی کیا سوال ہے تو 투ز سے کے دور کالئے پ 살에 جلدی سے پوچھنے میں پسہتےاتر ملتا pulے پر چھوٹنے کو بالکر کو پول کے بالکر ملتے ٹائچا ستھeken NASA vout FEive 한다 جب خ覷ی نور ابی آپ کے جواب دیں جلدی سے دوسری چول ہے Number Andy ہلو ایج کیا ہے میرے ایج ہوگی 53 اچھا 53 اچھا آپ بلکل شو دیکھتے رہے میرے حال سے اب دو منٹ رائے گے تو پھر ان بھی کال لے اور پھر جواب لے لیں جلدی سے جی جو ان کی پرابلم ہے اور جو پیلے والی تھی ان کی 24 ایج تھی ان کو پرو لیکٹن ہارمون اور سیرم ٹیسرون کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ کہی تھی سر کے بالل تیزی سے گر رہے اور دوسرے دن اوائلی ہو جاتے اور دانیں علیدہ ہوتے ہیں یہ جو کنڈیشن جن میں ہوتی ہیں وائٹمین ڈی 3 کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے ان میں بھی جو ہے یہ ایک تو اپنا یہ لیویل چیک کرنا ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر اور دوسرا جو ہے یہ پری ڈائیویٹک لگتا ایسا ہے کہ یہ پری ڈائیویٹک ہے تب ہی تیزی سے بالگرے اور تیسٹو اسٹرون کا لیویل پروڑکٹن لیویل اور یہ تین چیزیں بہت امپورٹن ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ہموگلوپن کی کمی ہے تو سائی چیزیں بھی بتائیں بیٹ روٹ کے سیرف وغیرہ وہ پیز بھی سکتی ہے بیٹ روٹ کے جوز پیئے فالسے کا جوز پیئے تاکہ اندر سے انرڈی ان کو فیل ہو لیکن فاسٹنگ بلڈ شوگر کروانا بہت ضروری ہے دیکھ لیں کہ کئی پری ڈائیویٹک تو نہیں ہے اس جن کی وضا سے تیزی سے بالگے اور جو جن کی بھی باونس انہی کی باتاری جو پہلی بھی جلڑکی کا فانا تھا انہوں نے کہا کہ میری یہاں سے بال بہت گر رہے ہیں اور وائٹیمن ڈی تھری کی کمی کی وجہ سے بھی اور جنرلائز بال بہت تیز سے گئر ہیں ایک چھوٹی سی بات ٹائم پتم ہو رہا ہے کہ اگر ٹوٹکوں سے فائدہ نہیں رہا تو لازمی ٹریٹمنٹ کروانا بہت سارا خیال لکھے گا تینکیو سو بچ آپ سب کا اور کل آپ کو بتا ہے کہ کل ہمارا چوٹ کر رہا ہے جو ابلیسٹ ہوں گے میں موجود ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شادریہ بادری کل کے شام ملاقات ہوگی اللہ حافظ